بیلا روس کے سادر الیکزنڈر لوکا شنکو تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزر اعظم شہباز شریف نے راولپنڈی کے نور خان ایربیز پر بیلا روس کے سادر کا پرت پاکست اقبال کیا بچوں نے معزز مہمان کو گلدستے پیش کیے الیکزنڈر لوکا شنکو کی سادر مملکتہ صرف زرداری اور وزر اعظم شہباز شریف سے ملاقات شڑیور بیلا روس اور پاکستان کے درمیان تاون بڑھانے کے لیے مفاہمت یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے بیلا روس کے صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے معیشت پر مضبط نتائج مرتب ہوں گے وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کا کہنا ہے کہ بیلا روس کے وفظ سے مشنری تیکسٹال سمیت دیگر شعبوں میں تاون کے معایدے ہوں گے ملک میں ٹریکٹرز کی تیاری بھی زیر غار ہے حکومتی کاوشوں سے مہنگائی اور شرح سود میں کمی اور دوست ممالک کی عرب و روپے کی سرمایہ کاریہ رہی ہے عوام نے انتشار کی سیاست کو رد کر دیا چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس یحیہ فریدی کی زیرستار جیڈیشن کمیشن کا اجلاس سندھ ہائی کورٹ کے نو ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل جیسٹس کے کیا غائینی بینچز اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے ذرائع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے نورپنی بینچ بنانے کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہوا جیڈیشن کمیشن کی گیار ارکان بینچ کے حق میں ووٹ دیئے بانی پی ٹی آئی سیئر ڈیالا جیل میں بریسٹر گوھر اور بریسٹر سیف کی ملاقات ڈیر گھنٹا تک ہونے والی ملاقات میں اعتجاج اور موجودہ صورتحال پر گفتگو صحافی کے سوال پر بریسٹر گوھر نے کہا کہ مذاکرات چل رہی ہیں ابھی جا کر مشاورت ہوگی اس سے متعلق مزید آگاہی جل دیں گے بانی پی ٹی آئی کی اعتجاج کی کال فائنل ہے ملتوی کرنے کی بات درست نہیں ادھر پی ٹی آئی کا اعتجاجی قافلہ اسلام آباد کی طرف کامزن وزرعالہ خبر پختونخواہ کا قافلہ کٹی پہاڑی پہنچ کیا پی ٹی آئی قافلے کے ساتھ سابق خاتون نے اول بھی موجود بشرا بی بی نے مظاہرین سے خطاب بھی کیا پی ٹی آئی کا اعتجاج مختلف شہروں میں مقدمات درست تھانہ ٹیکسلا میں درست مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی علی امین گنڈا پور نامزد ہو گئے عارف الوی عمر عیوب اور علیمہ خان سمیت دیگر پارٹی رہنما کا نام بھی شامل ذرائع کے مطابق مقدمے میں ان صداد دہشتگردی دفعات شامل ہیں تین سو سے زائد مقامی رہنما اور کارکن بھی نامزد ہے فیصلہ باد ملتان جہلم قصور سمیت دیگر شہروں میں بھی مقدمات درست کیے جا چکے ہیں کئی نامزد اور درجنوں نامعلوم افراد کے نام شامل مقدمات دفعہ سو چوالس کی خلاف ورزی کی تحت درست کیے گئے پیچھ آئے کے احتجاج کا دوسرا روز صورتحال سے نمٹنے خیلی پولس کے سخت اختامات تازہ دم دستوں نے مورچے سنبھا لیے تعلیمی سرگرمیہ میٹرو بس سروس بلیو برین لائن سمیت پبلک ٹرانسپورٹ معطل اسپتالوں میں ہائیلرٹ ادھر اسلام آباد میں سی آئی ای برلنگ آئے نائن سبجل قرار سبجل بنانے کی منظوری اسلام آباد انتظامیہ کی درخواست پر دی گئی حالیہ احتجاج میں گرفتار ہونے والوں کو سبجل میں رکھا جائے گا چیف کمیشنر اسلام آباد نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا دوسری جانب راستوں کی بندش سے راولپنڈی اسلام آباد اور قریبی علاقوں میں پیٹرولیم اصنوات کی قلت کا خدشہ پیٹرولیم ڈیلرز کے مطابق اگر راستے آج بھی بند رہے تو پیٹرل پمپس ڈرائے ہو جائیں گے وزیرالہ پنجاب کے پولیس اہلکاروں کے زخمی کی فائرنگ کی منظمت مریم نواز کا کہنا ہے کہ حملوں میں پولیس افسران سمیت درجنوں اہلکاروں کا زخمی ہونا افسوسناک ہے مظاہرین کے پاس شارٹ، مشین، گن، آنسو، گیس، چاکو، ماسک وغیرہ بھی دیکھے گئے حملوں میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہوتا ہے غازی بروتھا، نیاوالی، ہزارہ موٹروے اور دیگر مقابات پر فائرنگ کی گئی یہ کون سے اعتجاج ہے جہاں سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہی ہیں تحریک انصاف، انتشار اور لاشوں کی سیاست کرتی ہے عوام نے ان کو مسترد کر دیا سندھ میں کوئی رضا کرانا طور پر بھی نہیں نکلا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا ہماری قیدت کے گرفتار ہوئی تو کیا کبھی جتے لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کی بانی کی رہائی مذاکرات سے نہیں عدالت سے ہوگی ملکمزور کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس میٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی ترجمان جامعے پنجاب کے مطابق آرز سے شروع ہونے والے میٹرم امتحانات ایک ہفتے بعد ہوں گے جامعے میں کلاسز جاری رہیں گے مطالقہ صدور شعبہ جات آن لائن فیزیکل یا ہائبرٹ موڈ پر کلاسز جاری رکھیں گے بلوچستان میں بھی آج تمام تعلیمی ادارے بند ہیں سبائی حکومت کے نوٹفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں چھوٹی کا فیصلہ پایا جام ہرتال کی کال پر کیا گیا راستوں کی بندش پر ججز کے عدم رستیابی ساموال ہائی کورٹ ڈیویجن بینچز کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم 99000 پوائنٹس کے حد بھی اوبور کر لی ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ کا سنگ میل اوبور کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس دور انڈیکس ملکی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کاروبری ہفتے کے پہلے روز مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجھان 99000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بحال ہنڈرڈ انڈیکس میں 1446 پوائنٹس کے اضافہ ریکارڈ اتار چڑھاؤ کے بعد انڈیکس 98000 پوائنٹس پر آ گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان سے سرمایہ کاروں کو ہر بھو روپے کا فائدہ کاروبار کے دوران کمپنیوں کے حصص کی اقیمتوں میں ریکارڈ اضافہ آئینی کیسید کی سماس سے مطالق عبوری اختیار کی مدت ختم سندھائی کورٹ میں آئینی درخواستے التوا کا شکار پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست کی سماد درخواست گزار کے وکیل نے کہا میرے موقع حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا عدالت نے لیمارکس دیئے ہمارے پاس آئینی درخواستوں کی سماد کا اختیار ہی نہیں جب تک نئی ہدایات نہیں آتی ہم آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے درخواست کے سماد دائر اختیار کی بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئے لاہور سمی چار ازلامی دامیراتی کام کرنے کی اجازت پنجاب حکومت نے سموک پابندیاں مزید نرم کر دی زگ زگ ٹکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے سرکاریوں نیجی دفاتر کو ہنڈر پرسنٹ عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت بھی مل گئی نوٹفیکیشن جاری فیصلے کا اطلاع گجرہ والا ملتان فیصلہ بات پر بھی ہوگا ہیوی ٹرافک پیر سے جمعیرات تک ازلامے داخل ہو سکے گی دکانیں مارکٹس شاپنگ مالز آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار ہے ریسٹورانٹس کا انڈور آؤٹڈور ڈائننگ دس بجے تک ہوگا سندھ حکومت نے کراچی مابل سٹی کے قیام کو عملی جامعہ پہنا دیا وزیراعلا ہاؤس میں دستخط کی تقریب وزیراعلا مرادلی شاہ نے خطاب میں کہا کراچی ماربل سٹی منصوبے پر سو ملین ڈالر سرمایہ کاری کی جائے گی منصوبے سے اس صوبے کے عوام کے لیے دس ہزار ملازمتیں پیدا ہوں گی سندھ حکومت سپیشل ایکنومک زونز قائم کر کے مشت کو مضبوط کر رہی ہے انڈیسٹریل زونز قائم ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گی پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر غلام محمد علی کا اعزاز جنوبی کوریا کی حکومت نے پاکستانی سائنس دان کو صدارتی ایوارڈ سے نواز دیا ڈاکٹر غلام محمد علی کو ایوارڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ایلون مسک تاریخ کے امیر ترین شخص بن گئے ایلون مسک کے احساسوں کی مالیت 348 ارب ڈالر تک جا پہنچی غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرم کی انتخابی جیت کے ساتھ ہی ٹیسلا کے حسس کی قیمتوں میں 40 فیصد کا اضافہ ہوا الیکشن ڈے سے اب تک ایلون مسک کی دولت 7 ارب ڈالر بڑھ چکی ہے موسیقی